مہراشر کے پالگھر اور سانگلی زلے میں سکول میں مڈے میل میں ملاوٹ کی خبر سامنے آئی وہاں کے ساماجک کارے کرتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ جو بچوں کے لیے چاول کی سپلائی ہو رہی ہے اس میں ملاوٹ ہے ان کی شکایت ہے کہ یہ چاول پلاسٹک کے ہیں حالانکہ پرشاسن ان آروپوں سے انکار کر رہا ہے لیکن ملاوٹ کے خلاف زی نیوز کی مہم جائے آپ کو بتا دیں کہ کورونا کال میں مہراشر میں سکول ابھی کھلے نہیں ہے لیکن مہینے میں ایک بار بچوں کو مڈے میل کے تحت کھانا دیا جاتا ہے اور اسی میں ملاوٹ کو لے کر شکایت ہوئی پانی میں تیر رہے چاول کو گھوڑ سے دیکھئے اور ذرا سوچئے کہ یہ چاول بھلا پانی میں تیر کیوں رہا ہے عام طور پر چاول کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے لیکن یہاں چاول پانی میں ڈالنے سے تیر رہے ہیں یعنی یہ چاول اصلی نہیں تو کیا یہ چاول پلاسٹک ہے جو پانی میں تیر رہا ہے زی نیوز کی لوگوں کے سواست کے پرتی مہم جاری ہے ہم نے پہلے آپ کو دکھایا کہ کیسے سڑی گلی سبجیوں اور پھلوں کو کیمیکل کے مادھیم سے ترو تاجہ بنا دیا جاتا ہے ہم نے آپ کو ملاوٹی دودھ کے بارے میں ہی بتایا اور آج ہم آپ کو پلاسٹک کے چاول کے بارے میں ہی بتائیں گے مہراشت کے کئی جلوں میں سرکاری اسکول جہاں پراثمک ودیالوں میں مڈے میل کے نام پر پلاسٹک کے چاول دیے جانے کی شکایت آئی یہ چاول جب بچے اپنے گھروں میں لے گر گئے اور پانی میں جیسے ہی ڈالا تو چاول کے کئی دانے پانی میں تیرنے لگے ان دو تصویروں میں ایک سانگلی کی ہے اور دوسری ممبئی سے سٹے پال گھر کی ان تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے کہ چاول کے دانے پانی میں تیر رہے ہیں اور یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ چاول پراثمک سکول میں مڈے میل کے تحت بانٹنے کے لیے لائے گئے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھانے میں یہی چاول پروسہ گیا لیکن جب لوگوں کی نظر میں یہ بات سامنے آئی تو پھر اس کا خلاصہ ہوا آدیواسی بہول پال گھر میں ساماجک کاریکارتاؤں نے اس کی شکایت کی تو پھر ان چاولوں کو جانچ کے لیے بھیجا گیا بچوں کے ابی بھاوکوں نے دیکھا کہ چاول کو پانی میں ڈالنے پر اس کی کچھ دانے اوپر آ جاتے ہیں ابی بھاوکوں نے اس کی شکایت ہیڈ ماسٹر سے کی ان کی شکایت کے بعد چاول کے وطرن کو روک دیا گیا ہے یہ چاول الگ پرکار کا ہے ایسے ہی پانی میں تیرنے والے چاول مہاراشتر کے سانگلی علاقے کے سرکاری پراثمک سکول میں بھی بانٹے گئے چاول میں پلاسٹک ملے ہونے کے شکایت کی بات چکشا دھکاری تو الٹا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چاول بچوں کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے بچوں کے سواستے کو دھیان میں رکھ کر اس چاول میں فولک ایسڈ وائٹمین بی ٹویل جیسے تطووں کو شامل کیا گیا ہے پہلی نظر میں یہ چاول تھوڑا موٹا دکھائی دیتا ہے جیسے لائی یا چورمورا جیسا یہ پلاسٹک نہیں ہے یہ نچیت ہے چاول کو پانی میں ڈالنے پر پھولتا ہے پلاسٹک پانی میں نہیں پھولتا اس لئے اس چاول کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر چکشا دھکاری کے دعوے میں دم ہے اور اگر یہ چاول ملاوٹی نہیں ہے بلکہ سرکار نے سکولی بچوں کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے تو اس کی جانکاری لوگوں کو کیوں نہیں دی گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سچائی کے اوجاگر ہونے کے ڈر سے یہ بہانہ بنایا جا رہا ہو سماجی کاریکرتاؤں کا بھی کہنا ہے کہ سرکاری دعوی جھوٹا ہے کیونکہ سوال صرف چاول کا نہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے صحت کا ہے جو ملاوٹی چاول سے خراب ہو سکتی ہے زی نیوز کے ہاتھ لگی جانکاری کے مطابق سانگلی زلے میں 1688 پراتمک سکول میں پڑھنے والے بچوں کے سنکھیا 170,100 ہے ان بچوں کو باٹنے کے لیے 1197.70.70 نیومیٹرکٹر ناناج کا آونٹن ہوا پالگھر کے گرامیڈ علاقے میں پہلی سے پانچوی کلاس تک کے بچوں کے لیے 1484 سکول ہیں ان میں پڑھنے والے 95,410 چھاتروں کو 21 جون سے 21 جولائی کے بیچ 3,81,640 کلو چاول بانٹے گئے چاول میں ملاوٹ کی خبر سے ویپکشی پارٹیوں نے اس کی جانچ کی مانگ کی ساتھ طور پر دیکھ رہا ہے کہ یہ پلاسٹک کے دانے ہیں اس مہاراج کے پویتر بھومی پر سکولی بچے تک سرکشت نہیں ہیں ان کے جان کے ساتھ کھلوار ہو رہی ہے تین ڈلو کی یہ وصولی سرکار کر کیا رہی ہے دھن کی لالسہ کے لیے سکولی بچوں کے جان کے ساتھ یہ کھیلیں گے مڈیا میل میں بچوں کو اگر ملاوٹی چاول پرو سے جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات جس چاول کو پلاسٹک کا چاول بتا کر شکایت کی گئی ہے اسے شکشا دھکاری پوشٹک بتا رہے ہیں اب سچائی کی تہہ میں جانے کے لیے سہی جانچ ہونا ضروری ہے چاول کو لے کر سوال کھڑے کیے جانے کے بعد صفائی دیے جا رہے ہیں کہ یہ چاول پوشٹک چاول ہیں اور خاص طور سے بچوں کے لیے ہیں تیار کیے گئے تھے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ چاول ملاوٹی نہیں ہے پلاسٹک کا انچ نہیں ہے اگر بچوں کے لیے خاص طور پر بنائے گئے ہیں تو اس کے بارے میں جاگرو کیوں نہیں کیا گیا تاکہ بچے بنا در کے اسے خواہ سکیں راجی ورنجنسی زی میڈیا ممبئی موسیقی موسیقی موسیقی